السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو بس کچھ بل نے اور کچھ گرمی نے اتنا کوئی چکروا دیا کہ مجھ سے بلوگ بن ہی نہیں پارا تھا اور صحت کافی خراب ہو گئی تھی تو جی یہ بل کے آنے سے پہلے کہ مناظر ہیں بچے واپس آئے اور انہوں نے سکول جانا تھا تو ان کا یونیفارم جو ہے بچے ماشاء اللہ دن بردے جا رہے ہیں تو یونیفارم لینے کے لیے جانا تھا اور ان کے شوز وغیرہ لینے کے لیے جانا تھا ہر دفعہ گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد بچوں کے شوز جو ہے نا وہ چھوٹے ہو جاتے ہیں یونیفارم کی شاپ پہ رش بہت زیادہ تھا کیونکہ آخری دن تھا اور اس کے بعد سکول کھلنے تھے ہمیں یاد بھی تو آخری دن ہی آتا ہے نا تو اس لیے صرف امامہ کا یونیفارم لیا اور مروہ کا کوئی ایک سکاف لیا اور ابراہیم کا میں سوچ رہی تھی کہ ایک پیئر اور لے لوں کیونکہ مطلب بہت زیادہ گندہ کرتا ہے نا یونیفارم میں آپ کو دکھاؤں گی کسی میں بچے کھیلتے بلتے ہیں نا تو پھر جی یہاں سے ہم لوگوں نے شوز لے لیے اور شوز کا تو نائی پوچھیں تو باستغفراللہ اتنا زیادہ مطلب شوز مہنگے ہو گئے ہیں تو میں تو ڈبل ملی ہے مزے تو یہاں پہ میں نے لے لی تھی بچوں کے لیے آئیس کریم کیونکہ ایک تو رش بہت زیادہ تھا بزار میں اور گرمی اتنی زیادہ تھی نا کہ اگر آئیس کریم نہ لیتے ہیں تو ہم پگل جاتے ہیں دباغ پگل جاتا کولیپس ہو جاتے اور یہاں سے ہم نے یہ کچھا ناریل لے لیا تھا یہ دس بیس روپے کا مل رہا تھا تو میں نے سوچا بچوں کو لے کے دیتی ہوں اور جو ہے نا سٹیشنری کے شاپ پہ تھوڑی سی سٹیشنری لی اور یہاں پہ جو ہے نا یہ ابراہیم کو بیئر بہت زیادہ پسند آ گیا تھا تو آپ کو لگ رہا ہوگا کہ شاید میں کوئی فضول خرچی کر رہی ہوں لیکن یہ بیئر جو ہے نا تقریباً دو سال ہو گئے ہیں ابراہیم مجھ سے بیئر مانگ رہا ہے ٹیڈی بیئر مانگ رہا ہے تو پھر میں نے لے لیا اور یہ سارے سینز جو ہے نا بل آنے سے پہلے کے جب بل آیا نا تو پھر مجھے ایسا لگا جیسے میں نے کوئی فضول خرچی کر دیا لیکن یہ سب ضرورت کی چیزیں تھیں نا کیا کر سکتے ہیں اور ابراہیم اب جو اس ٹیڈی کے ساتھ خوش ہے نا یقین کرے بہت زیادہ خوش ہے اور بل دیکھے تو مجھے چکر ہی آگئے بل بل آئی اٹھی بل دیکھے سب لوگوں کا یہی حال ہے سچی بات ہے بہت زیادہ بہت ہی زیادہ برے حالات ہیں ہر طرف مطلب مزدور طبقے کے لیے تو بہت ہی زیادہ مشکل ہے اس طرح کے بل ادا کرنا میرے ہزبن جب حیات تھے نا تو وہ اکثر جو ہے نا سانگز وغیرہ گایا کرتے تھے ان کی آواز بہت زیادہ خوبصورت تھی نا تو غزلیات اور ٹپے وغیرہ جو ہیں یہ وہ کبھی کبھی گایا کرتے تھے تو ایک غزل ٹائپ ہے آئی ٹھنگ وہ بہت زیادہ گایا کرتے تھے اللہ کر ایسی چنگیاں بے مکویسن تنگیاں ڈھولنا دل چھوٹا نہ کر تو مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ کبھی کبھی جو نا وہ آواز میرے کانوں میں گونج رہی ہوتی ہے جب بھی کبھی میں کسی مشکل وغیرہ میں ہوتی ہونا تو وہی آواز میرے کانوں میں گونج رہی ہوتی ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ گانا انہوں نے مجھے ہی سمجھانے کے لیے گایا تھا اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری مشکلیں آسان کر دے گا اور یہ جو تنگیاں ہیں یہ ختم ہو جائیں گی اس لیے دل چھوٹا نہ کرو نہ کرو لائنٹ گئی ہو جائے اور باہر بچے رو رہے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب ہم بچوں کی ہر خواہش کو دباتے ہیں یا ہر خواہش کا گلت دبانے کی کوشش کرتے ہیں تو اس سے بچوں کے اندر ایسا سے محرومی پیدا ہوتا ہے اور اس کا یہ مطلب ہی نہیں کہ ہم نے بچوں کی ہر خواہش کو پورا کرنا ہے جب ہم ہر خواہش کو پورا کرتے ہیں مطلب جو بھی ان کے موہ سے نکلے اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس سے بھی بچے بگڑ جاتے ہیں تو ان دونوں چیزوں کے اندر بیلنس رکھنا بہت زیادہ زیادہ ہے بچوں کی کچھ کچھ خواہشات کو پوری کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کیونکہ بچے جو ہیں وہ اپنے آپ کو دوسروں کے ساتھ پھر کمپیر کرنا شروع کر دیتے ہیں اور بچوں کے اندر غلط آداد بھی پیدا ہو سکتی ہیں اور ان کی نفسیات بہت بورے طریقے سے متاثر ہو سکتی ہیں لیکن جس طرح آج کل مہنگائی چل رہی ہے تو بچوں کی بھی اور ساتھ ساتھ والدین کی بھی نفسیات بہت بورے طریقے سے متاثر ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھی پیرنٹنگ کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن لوگوں نے شروع سے رہ کر اب تک میرے چینل کو سپورٹ کیا ان لوگوں کا بہت بہت شکریہ اور جن لوگوں نے ابھی جوائن کیا ہے اور ابھی بھی وہ ریگولیری سپورٹ کر رہے ہیں میرے چینل کو ان سب کا بھی بہت بہت شکریہ اچھے بہت سے لوگ مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ ہمیں شاؤٹ آؤٹ دیں ہمارے چینلز کو شاؤٹ آؤٹ دیں تو ابھی تو یہ ہے کہ میرا اپنا چینل جو ہے وہ گروئنگ سٹیج پہ ہے ان فیکٹ ابھی ہی بوسٹ ہوا ہے میں ضرور شاؤٹ آؤٹ دوں گی اپنے بہت بھائیوں کو کیوں نہیں دوں گی لیکن سب سے پہلے ان لوگوں کا رائٹ ہے جو کہ شروع سے لے کر اب تک میرے چینل کو سپورٹ کر رہے ہیں باوجود اس کے کہ ان کا اپنا بھی چینل ہے اور اس کے باوجود بھی وہ مجھے سپورٹ کر رہے ہیں تو اس میں سب سے پہلا نام آ جاتا ہے انڈیا سے میری ایک بہن ہے کرسٹینا ڈائری کرسٹینا ڈائری جنہوں نے شروع سے لے کر اب تک میرے چینل کو بہت زیادہ سپورٹ کیا اس کے علاوہ ایک اور سسٹر ہے ہر ویلیج لائف این جہلم جنہوں نے شروع سے لے کر اب تک مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا مطلب سمجھیں بہنوں کی طرح ہیں وہ بھی میرے لئے اور میری بہن ہے کک اینڈ ڈسکور جنہوں نے مجھے جوائن کیا اور وہ مجھے ریگلرلی واش کر رہی ہیں اور یہ ہے کہ مجھے پتا چل جاتا ہے کہ کون مجھے کتنا دیکھ رہا ہے کتنا واش ٹائم دے رہا ہے کیونکہ مطلب یوٹیوب آپ کو بتا دیتا ہے کہ کون آپ کو واش ٹائم دے رہا ہے اور کون نہیں دے رہا کک اینڈ ڈسکور جن کے چینل کا نام ہے تو یہ جو ہے مجھے بہت اچھا واش ٹائم دے رہی ہیں اور بار بار میری ویڈیوز لوپ پہ بھی لگاتی ہیں تو ان کا بھی رائٹ ہے پلیز ان کو بھی سپورٹ کیجئے اور جتنے میں نے نام لیا ہے ان کو سپورٹ کیجئے پلیز کے علاوہ ایک چینل ہے لائف ویڈ آیاان تو یہ چھوٹے چھوٹے بھائی ہیں بہت مطلب اچھی ویڈیوز بناتے ہیں بچوں کا ٹائلنٹ ہے تو ان کو بھی ضرور اپریشیٹ کرنا چاہیے اور اس کے علاوہ ہے ایک چھوٹے سے بچے ہیں سلی بلی روبلکس اگر میں کوئی نام غلط لے رہی ہوں تو آپ کومنٹ میں ضرور کومنٹ کیجئے تو ان کو بھی آپ لوگ ضرور سپورٹ کیجئے اور انشاءاللہ آہستہ آہستہ اور چینلز کے نیم بھی لیتی رہوں گی جو جو لوگ مجھے سپورٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو وہ ڈس ہارٹ نہ ہو انشاءاللہ کسی ایک ویڈیو میں جو ہے نا میں سڈنلی آپ لوگوں کے نام ضرور لوں گی کے علاوہ اگر میرے سے کوئی نام مس ہو گیا ہے نا جو کہ مجھے ریگلرلی سپورٹ کر رہے ہیں لیکن مجھ سے نام مس ہو گیا ہے تو ایم سو سوری آپ لوگ ضرور کومنٹ کیجئے گا اور واقعی اگر وہ مجھے سپورٹ کر بھی رہے ہیں اور کومنٹ کر بھی رہے ہیں اور مجھ سے نام مس ہو گیا ہے تو میں انشاءاللہ نیکس کسی ویڈیو میں ان کا نام ضرور لوں گی ان لوگوں کے نام ابھی میں نے لیا ہے نا تو ان لوگوں نے مجھے کبھی بھی شاوٹ آؤٹ کا نہیں کہا ہے بلکہ یہ پرخلوس طریقے سے میرے ساتھ جو ہے نا یہ جوائنٹ ہے شروع سے دیکھر اب تک تو ابھی تک انہوں نے مجھ سے کبھی بھی نہیں کہا تو آج ان کے لئے سرپرائز گفت ہے سرپرائز شاوٹ آؤٹ دیا اور وہ بھی فری شاوٹ آؤٹ میں نے ان لوگوں کو دیا ہے شاوٹ آؤٹ بولوں یا سپیشل تھانکس بولوں ان لوگوں کو اور اگر میرا چینل جو ہے وہ گروہ ہو جاتا ہے اچھا گروہ ہو جاتا ہے تو کیوں نہیں میں شاوٹ آؤٹ دوں گی انشاءاللہ فری شاوٹ آؤٹ دوں گی اس میں کوئی ایسی مطلب بخیلی والی بات نہیں ہے باقی آج کب آج کا vlog یہیں تک اجازت چاہوں گی اللہ حافظ